ہیلو گائز آج ہم سوٹ کے سٹیچنگ کریں گے کل میں نے اس کی کٹنگ کے ویڈیو ڈالی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز جا کر ضرور دیکھنا سب سے پہلے میں بیک نیک پر لائننگ اٹیچ کر رہی ہوں پہلے میں نے تیرہ اٹیچ کیا اب میں دونوں سائیڈ پر اٹیچ کر دوں گی اور پھر بعد میں ہم نیچے لائننگ کو فولڈ بھی کر دیں گے ساتھ میں ہی اور ویڈیو میں آج کل تھوڑے زیادہ فاسٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لیے اور یہ میں فرنٹ پر ابھی لائننگ اٹیچ کر رہی ہوں بیک پر میں نے کر لی ہے اور دونوں طرف سائیڈ پر فیٹنگ اٹیچ کر رہی ہوں اوپر سے تیرہ میں نے جوڑ دیا ہے یہ ہم بڑے بکھیے کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں بڑا بکھیا اگر کیا ہو مشین کا تو بہت فاسٹ چلتی ہے چھوٹے بکھیے سے تھوڑے سلو سلو چلتی ہے مشین اس لیے لائن جہاں ہمیں فارتوسین مار نہیں ہو بڑا بکھیا کر لینا چاہیے تھا کہ ہمارا ٹائم بچ جائے تیرہ اٹیچ کرتے ہوئے آگے میں نے آدھا دھا انچ چھوڑ لیا ہے کیونکہ وہاں پر ہمارا نیک بنے گا آگے چل کر سوٹوں پر میں نے ایک نئے تریقے سے نیک بنایا ہے جیسے یہ ریڈی بینٹ بنے ہوتی ہیں ان کا وہ بھی میں ویڈیو ڈال دوں گی اور ایک ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے سلائی لگا کر اندر سے کٹ کر دیا ہے اور یہ جو کپڑا ہم نے چھوڑا تھا ایک ایک پیر کا مارجن اسے اندر کو فولڈ کرتے ہوئے ہمیں سلائی لگا دینی ہے ہمارا نیک ریڈی ہو جائے گا فرنٹ کا میں کوشش کروں گی اچھا چاک یوز کرنے کی مجھے کمنٹ آیا تھا کہ چوک کے نشان نہیں دکھائی دیتے میں نیکس ٹائم کوشش کروں گی پورے کے دکھائی دے اور کوشش کروں گی میں کہ کوئی کیمرہ پکڑ دے تو پھر اچھا رہتا ہے اگر سٹینڈ پر لگا ہوں تو اتنی کلیر نہیں آتی ویڈیو اور یہ میں نے فرنٹ کا ریڈی ہو گیا ہے ہمارا اور ہم بیک سیڈ کے نیک کو بنائیں گے وہاں پر ہم نے بکرم کا ہی نیک لگا دیا تھا میں نے سوچا کہ آگے کا نیک تو ہمیں بنانا نہیں پڑا اس لیے بیک سیڈ کا نیک جو ہے وہ میں بکرم کا لگا دیتی ہوں میں نے بہت ہی اچھے سے سوٹ کو سلائی کیا تھا لیکن پھر بھی نہ ریجیکشن نکال دیتے ہیں پہلے بول رہے تھے میں نے پوچھ پوچھ کر پلیٹ ڈالی تھی سوٹ کے اوپر پوچھ کر ہی میں نے فریل لگائی تھی باجو کی اور بعد میں بول رہے تھے کہ نکال دو بہت پریشان ہو جاتا ہے بندہ نا بار بار ریجیکشن آ جائے تو اب میں نے فرنٹ پر نشان لگا لیا ہے نیک کو فولڈ کر کے اور بیک سیڈ کے پلے کے اوپر ہم نیک لگائیں گے لائننگ میں نے پہلے سے اٹیج کر کے رکھی ہے ہمیشہ میں فولڈ کر کے کٹ لگا لیتی ہوں ایک سینٹر میں پھر بہت اچھے سے ہمارا نیک اٹیج ہو جاتا ہے سینٹر میں بلکل ہمارے پاس پیلڈنگ کی دکان ہے میں اتنی دور بات روم میں بیٹھ کر بوئیس آور کرتی ہوں یہاں پر بھی اتنا شور سنائی دے دیتا ہے بہت پریشانی ہوتی ہے بوئیس آور کرنے کے لیے میں نے مجون سے مائک آرڈر کیا ہوا ہے پانچ سو رپے کا آیا نہیں ابھی اگر آ گیا تو پھر بوئیس شاید کلیر ہو جائے گی میری اب ہم نے بیک سیڈ کا نیک اٹیج کر لیا چھوٹے بکھیے کے ساتھ میں نے سلاحی لگا دی تھی اور اندر سے کپڑا کٹ کر دینا ہے ایک ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے اور پھر اسے تیرے جوڑیں گے پھر بعد میں ہم فولڈ کریں گے اس کو اندر کو یہ بکرم والا نیک میں نے آگے کو بڑھا کر رکھ لیا ہے اور جو فرنٹ کا نیک ہے اسے اوپر رکھ کر تیرہ جوڑ دینا ہے ہم نے اور یہ میں نے تیرے جوڑ دی ہیں اب میں فٹنگ کا نشان لگا ہوں گے نیچے رکھ کر سوٹ کو اب ہم پلیٹ کے نشان لگائیں گے سب سے پہلے میں نے اوپر سے جتنی ہماری بسٹ تھی ان کی بیالی سنچ تھی ساڑھے دس اور ساڑھے گیارہ انچ پر نشان لگا لیا ہے اور پلیٹ کا نشان لگانا ہے ہمیں اوپر سے ساڑھے دس گیارہ انچ کا چھوڑا ہے اور اندر سے ساڑھے تین چھوڑا ہے وہ پٹی کے حساب سے چھوڑا ہے میں نے اور میں نے نیک پہلے بنا لیا تھے پلیٹ کے نشان میں بعد میں لگا رہی ہیں پلیٹ کی لمبائی ہماری آٹھ ہنچ ہوتی ہے اور اندر سے ہم ساڑھے تین تین ہنچ چھوڑتی ہیں یہ ہمارا سینٹر کا آگے والا نیک تھا اس لیے میں نے سینٹر پر نشان لگا کر پلیٹ کے نشان لگا لیا ہے بیک سیٹ پر میں میں اسی ہی فولڈ کر کے نشان لگاؤں گی بیک سیٹ کے پلے کو سینٹر سے فولڈ کر لوں گی پھر نشان لگاؤں گی اس کے پلیٹ کے اوپر سے میں نے ساڑھے گیارہ انچ کا نشان لگایا تھا اور اسے فولڈ کر رہی ہوں میں اندر سے ساڑھے تین انچ کا نشان لگاؤں گی شکر ہے میں نے دو دو ہی پلیٹ ڈالے تھے پھر بعد میں اس نے نکلوا دیئے تھے بول رہی تھی میں ایک کو نہیں اچھے لگے یہ پہلے نہیں ڈالتے تھے پلیٹ والا سینٹر لیکن فٹنگ سیٹ تھوڑے نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے ہی بولا کہ ڈالوا دو تو پھر بول رہی تھی ڈال دو اب بعد میں بول رہی تھی نکالو بہت پریشانی ہوتی ہے نکالنے کے بعد پوری فٹنگ ہمیں دوبارہ لگانی پڑتی ہے دو بار جیسے سوٹ کا کام ہو جاتا ہے ایسے میں تو پہلے سے ہی بہت زیادہ بیجی ہوں میں آگے سے ان کا سوٹ نہیں سٹیچ کروں گی اور یہ میں فولڈ کر رہی ہوں نیک بنایا تھا نا جو ہم نے وہ تیرا فولڈ نہیں کیا تھا نیک کو بیک سیٹ پر پکڑ کر باریک سلائی لگا رہی ہوں اور اسے اوپر کو فولڈ کر رہی ہوں تیرے جوڑ کر اور پھر بعد میں ہم پلیٹ جو ڈ ڈالے تھے پلیٹ کا نشان تھا وہاں پر پلیٹ ڈالیں گے ایک ایک کر کے سب ہی پلیٹ کو اٹھا کر ڈالیں گے پلیٹ کے کئی نشان لگا کر بہت زیادہ ڈراما کر کے دکھاتے ہیں میری سے نہیں ہوتا مطلب میں تو انتاجے سے لگا لیتی ہوں جیسے اوپر سے ہم بریق بخیاں لے کے آتے ہیں چونچسی اور اندر سے آدھا انچ لیتے ہوئے پھر سے نیچے کو ایسے ہی باریک سا نکال دینا ہوتا ہے ترچا اور پلیٹ ڈال جاتا ہے اب زیاد نشان لگائیں گے تو پھر کپڑے کے اوپر سے چوک کے نشان بھی کئی بار نہیں جاتے اوپر سے بس ہمیں ترچا لے کر آنا ہے بریق سا بخیاں اندر سے سینٹر میں آ کر آدھا انچ لے لینا ہے اور پھر باریک سے باہر کو نکال دینا ہوتا ہے یہ ہماری لائننگ بڑھ جاتی ہے ہمیشہ آگے کے پلے کے اوپر وہ کٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم بیک سیڈ کے حساب سے لائننگ ہمیشہ کٹ کرتے ہیں اب ایک بار پھر سے نیچے کپڑا بچھا کر مجھے ف زیادہ کام ہو جاتا ہے اور جو بینہ لائننگ کے کپڑی ہوتے ہیں وہ دو بار اٹھنا پڑتا ہے اگر پلیٹ ڈالنے ہو اگر پلیٹ نہیں ڈالنے ہو تو بلکل بھی نہیں اٹھنا پڑتا ہے بس ایک ہی سانس میں بندہ سی لے کپڑی میں نے پورا ناپ لیا تھا اور اس کا پانچ انچ ایکسٹا تھا ڈائی ڈائی انچ دونوں طرف سے میں نے لگا لیا ان کی بست تھی بیالیس انچ اور یہاں پر کمر تھی 38 انچ اور ہیپ تھی چتالیس انچ میں نے جو کٹنگ کا لگایا تھ کوئی بتائی اگر سٹیچ کرتا ہے تو کس کمپنی کے چوکڑیاں لے کر آنے پڑتی ہیں میرے کو بول رہا تھا ایشین کے بڑیا ہے وہ ڈبی لے کے آئی تو پھر وہ بھی کھرا گیا اب ایک اور لے کے آئی ہوں وہ دیکھوں گی اس کر کے میں یوٹیوب کے چکر میں بہت سارے پیسے میرے لگ گئے آیا کچھ بھی نہیں ابھی اور فٹنگ کے اوپر اوپر نشان لگا رہے ہیں اور ایک ایک پیر کا وقشیاں چھوڑ کر پھر دبارہ آدھے انچ کا مارجن چھوڑ کرنا ایک اور سلائی لگا دی ہے میں نے اب ہم سلیپ ریڈی کریں گے یہ میں نے ساڑھے تین انچ کا کپڑا لمبا لمبا کٹ کر لیا تھا ہمارے پاس کپڑا تھا اتنا ہی لمبا دو پٹیاں میں نے کٹ کر لیا ہے فریل لگانے کے لئے دیکھو کسٹمر نے پھر میرے سے فریل بھی نکلوالی بولڈی بھی میرے سے میرے کو نہیں اچھی لگتی میں بعد میں تھم نیل پر اس کے سوٹ کیا لگاؤں گی بہت اچھی لگ رہی تھی فریل پہلے لگوالی میں نے فون کر کے پوچھا کہ آپ کی سلیپ کم ہے بولڈ رہے تھے لگا دو اب بولڈ رہے ہیں کہ نکال دو بہت مطلب ایسے نہیں کرنا چاہیے پہلے سوچ سمجھ کے ڈیزائن ڈلوائیں میرے تو کچنی محنت ہوگی پہلے میں لگائی اتنی محنت سے پھر نکالی فریل والی باجو کی میں پچاس ارپے ایکسٹر مانگ لیتی ان سے نہیں مانگی میں نے پھر بھی انہوں نے ایسے کیا میرے ساتھ ہر سوٹ کی کہانی ہوتی ہے پلیز سن لیا کرو میرا دکھ اب میں ایسے چونٹ ڈالتے ڈالتے انڈ تک ایسے ہی ڈال دوں گی میں ارجسٹ کر کے ساری پٹی لگا دوں گی بہت اچھی فریل آئی تھی میں تھم نیل پر پک لگاؤں گی سوٹ کی آپ جیرور دیکھنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت ایزیلی سلائی سلائی سکھاتی ہوں باقی سارے اوکھی اوکھی سکھاتی ہوں کیسا لگا میرا مجھا سبھی اچھی سکھاتے ہیں بھائی یہ فریل لگا دی ہے میں نے اور اس کو ایک بار سلائی لگا دیں گے اوپر کو فولڈ کر کے یہ کپڑا اڈنا سا ہے مل بیٹھتا نہیں ہے پیور کوٹ نہیں ہے مکس سا ہے تھا اس لیے فریل ایک دم بیٹھ ہی نہیں سیٹ کر کر کے اوپر کو میں ایک سلائی لگا دی ہے میں نے ایک ہی سلیو کی ویڈیو بنائی تھی دوسری کی نہیں بنائی تھی بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی ویڈیو نہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ایسے کاموں میں فریل وگیلہ لگانے میں کسٹمر نے تو موئی ہی لانا ہوتا ہے کبھی لگا دو کبھی افتار دو اور اس کی جو فریل والی باجو ہوتی ہے وہ پیچھے سے فیٹنگ لینی ہے میں نے چھے انچ لے لی تھی اور فریل کو تو اینڈ پر ہی سلائی لگانی ہوتی ہے یہاں سے چھے انچ لیا ہے میں نے اور یہاں سے نشان لگا کر اب آگے جو ہم نے کارٹ ڈالی تھی باجو کی آگے والی وہاں پر نشان لگا دینا ہے جہاں یہ ہم نے سلائی فیٹنگ کی سلائی سے لے کے موڈے کی سلائی تک جو ناپتے ہیں وہ والی سلائی لگائی تھی ساڑی نو انچ آئی تھی شاید تو وہاں سے ہم فیٹنگ کا نشان لگایا تھا اور اوپر اوپر سلائی لگا دینا ہے ہمیں اور اس کو سیدھا کر کے اور شلٹ کو الٹا ہی رہنے دینا ہے یہ فال تو دھا کے ساتھ ساتھ ہی میں کٹ کر لیتی ہوں اگر ہم سوچیں کہ پورا سوٹ ریڈی ہو جائے گا پھر کٹ کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا بعد میں تو دکھائی نہیں دیتے بس ایسا ہوتا ہے سوٹ بن گیا ہمارا ابھی میں نے باجو ٹیچ کر لیا اور سیدھا کر کے چیک کر رہی ہوں تاکہ کوئی جھول تو نہیں آیا اور بہت اچھی فول سا لگ رہا تھا نہ پتہ نہیں اس کو کیا ہے بول رہی تھی نکال دو بمہر کو نہیں چاہیے پہلے میں نے فون کر کے پوچھ کے پھر لگوائی تھی کیونکہ باجو کا کپڑا کم تھا لمبائی نہیں پوری ہو رہی تھی اس لیے اور اب میں ٹیچ بٹن کے لیے لائننگ میں سے ہی کٹ کر لوں گی یہ سوفٹ کپڑا ہوتا ہے ٹیچ بٹن کے لیے میں یہ ہی یوز کر لوں گی اور دونوں طرف سے میں نے ایک جیسا کٹ کر کے لگا دیا ہے ٹیچ بٹن اندر کو مو کر کے لگانا ہے ہمیں یہ ٹیچ بٹن والی پٹی کئی نہیں پتہ لگتا نا تو پھر باہر کو مو کر کے لگا دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا اور میں نے اب کرنی ہے چیک لمبائی ہماری سیٹ کرنی ہے آگے کا پلہ بڑا تھا پیچھے والا چھوٹا تھا اس لیے آگے والے کو بھی سیٹ کرنا ہے یہ لائے سے نکال کر میں اس کو ساف کر رہی ہوں اگر کھیچ کر نکالو تو بہت سارے دھاگیں چیپ کر جاتے ہیں ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اور سوٹ میں تو بہت نکالتے ہیں اور یہ سوٹ لیتے سمیں اس نے دیکھا نہیں لیس کے اوپر جوڑ تھا سینٹر میں ایک جیسی لیس نہیں لگی ہوئی تھی اور میں نے وہ پکا کر دیا ہے جوڑ نکلنے والا ہی تھا آدھا آدھا ان چندر کو فولڈ کر کے لیس لگا دینی ہے اور آگے کا پلہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا میرے کو تو سنا ہی دے رہا ہے بتا نہیں اب ویڈیو میں بھی آ جائے گا تو کیا کروں میں اب تو بہت پریشان ہوں وہ اس اور کرنے بیٹھو تو پھر ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں شور کرنا ہے پہلے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے میں کسی کے بلوگ دیکھ رہی تھی نا وہ پول رہی تھی میں بوئیس آور کرنے بیٹھ ہوں تو باہر سبجی والا آ گیا ہے کبھی دودھ والا آ گیا ہے بہت شور کرتی ہیں میرا کون سا اکیلی کا دکھ ہے سبھی کو ہے اب بیک سیٹ کا پلہ چھوٹا تھا اس کے اوپر پٹی لگا کر ہم آگے اندر کو فولڈ کریں گے اس کو لنبائیاں سیٹ کرنی ہے بہت زیادہ لنبائی تھی ان کے سوٹ کی پنتالیس انچ چاہیے تھی ان کو اتنا لمبا اگر چاہیے ہوتا ہے سوٹ تو پھر ہمیں تھان میں سے کپڑا لینا ہوتا ہے پانچ میٹر یہ جو ایمبرویڈری والے ہوں ان کی لینٹ نہیں پوری ہوتی اور میں بار بار چیک کرتی رہتی ہوں کہ کوئی اوچا نیچا پلہ تو نہیں دونوں سیٹ کر کے برابر کے میں دیکھ رہی ہوں اب بس سائیڈ کے چاک فولڈ کرنے اور ہمارا سوٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر دینا اور میرے چینل کو بھی سسکرائب کر دینا اور جو لوگ سلائی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے ساتھ میری ویڈیو پلیس شیئر کر دیا کریں تاکہ میرا چینل چل جائے میں نے بہت میند کی ہے پلیس آپ ویڈیو بھی شیئر کر دیا کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ جن کو سلائی میں انٹرسٹ ہے اور اب دونوں طرف سے چاک فولڈ کر کے چیک کر لینا ہے مجھے کے برابر ہیں چاک ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں